ملکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں جو بات اس سے پہلے کی جارہی تھی فردوس شمیم نکوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ پہنچو تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کوئی بنصف سے ہمیں اعتراض ہے کہ وہ ہمارے کیسز نہ سنے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو علیدہ کر لے سپریم کورڈ نے الیکشن ٹرائبونلز کیسز کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور سمات کے دوران سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا پر اعتراض اٹھایا تھا ہمارے انیلسٹ ہیں رزا سید صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے رزا صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ فیصلہ جو ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے اور کہا گیا اس ٹائم پہ بھی سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا حامد خان نے بھی کہا لیکن انہیں یہ کہا کہ آپ فی الحال بیٹھ جائیں اپنی نیشست پہ اٹھانی جنرل گزشتہ سمات کا حکم نامہ جو ہے اس کو پڑھ کر سنائیں تو اس پہ فردوس شمیم نکوی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں اگر تحفظات ہیں ہمیں اعتراض ہے اگر کسی منصف سے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو علیدہ کر لیں اچھا تو یہ فردوس شمیم نکوی صاحب کی یہ بات پہنچوا دیں وہاں تک آپ اگر ان کی بات کو قابل ہے بہت سمجھا گیا تو یہ اپنے اٹھا دیا جائے گا دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کے پاس یہ پورا مفا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پبلک میں رکھیں حوام کے سامنے میڈیا کے ذریعے بات کریں پریس میں بات کریں تویٹر کے سوشل میڈیا کے بات کریں اچھا یہ ایک ایڈوانٹی جو ہوتا ہے جو تمام پولٹیکل پارٹیز کے پاس ہوتا ہے پاکستان میں کتنی بھی شہسی جماعتیں آپ کے پاس یہ اپورچونیٹی ہے کہ وہ جب چاہیں میڈیا سے مقاتل ہو سکتے ہیں لیکن عدلیا ہو گئی انتظامیاں ہو گئی ویورکریسی ہو گئی سوالی اور ملٹری ویورکریسی ہو گئی ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہوتا ہے کہ وہانا شام کو دوکشوں میں بیٹھیں اور یہ توکشوں میں بیٹھ کے ان سوالات یا اجزامات کے دواب دیں کہ جو صبح سے شام تک سیاسی لوگ ان کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہوتا ہی ہے اچھا وہ ہے نہیں پروویجن نہیں ہے قائدے کانون میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی آنے والے جنوں میں شاید ہو جائے گی اس پر بھی کانون بن جائے گا ٹاک شوز میں جو ہے وہ انتردامیاں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوا کریں گے اطلاعات کے نمائندے بھی بیٹھے ہوا کریں گے تو پھر برابر کا ڈسکشن ہو جائے گا سیاسی دان اپنی بات کرے گا اور اس کو آگے سے جواب نہیں جائے لیکن جب تک ایسا نہیں ہے اس وقت تک یہ ایڈوانٹیج پولیٹیشن کے پاس رہے گا کہ وہ میڈیا کا میڈیا پر ڈومنیٹ کرے اور میڈیا پر ڈومنیٹ کرے کے پبلک کے سامنے اپنے محبت کو رکھے پبلک کو ایک ہی طرف کی بات سننے کو ملتی ہے دوسری طرف کا پنٹ آگیو پبلک کے سامنے نہیں آتا اس لیے بات ہے کہ آپ کے کان میں اگر ایک ہی آواز آئی گی جو آواز آئی گی وہ ہی آپ کو سنائی دے گی وہ ہی آپ کو سجائی دے گی اور وہ ہی آپ کے سمجھ میں آئی گی دوسری طرف کہ اگر آواز آپ کے کان میں نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ اس بارے میں دوسری طرف کے موقف کو آپ سے ٹھیکلی ناوافف کرنا بڑی جائیں یہ ایک دینیمیکس ہے اس کو آپ یہ کہلی جائے کہ یہ پولیٹیشن کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے اور انتظامیہ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پبلک کے اندر لیکن رضا صاحب اس میں ایک چیز ہے نا آئینو قانون یا تاریخ یا آپ جیسے لوگ جو ہیں ان تمام تر چیزوں پہ جو تجزیہ کرتے ہیں اپنا نکتہ نظر رکھتے ہیں سیچوئیشن کے مطابق دیکھتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں اس کو بتا پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ درست سمد کی طرف جا رہے ہیں یا درست اشارہ کر رہے ہیں یا تاریخ کیا کہتی ہے آئینو قانون کیا کہتا ہے تو یہ تو آپ اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈال سکتے ہیں ہم بالکل ڈال سکتے ہیں اور میں اگلے اسی لئے ٹاک شورز میں بٹھائے بھی جاتا ہے اس پر جو صورتحال ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ کمپلیکس ہے کہ جو محضوردہ شیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ اگلے مہینے کہ غلیباً چوبیس طارق کو یا اس کے آس پاس مکمل ہے اور اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی بھی ایک بات یا اس سے جڑی بھی نظر آتی ہے جو بات بھی یہ کہ پارلمنٹ میں ایک قانون سازی کی اٹنٹ ہوئی تھی اور شہر دوبارہ بھی ہوئی اور اس قانون سازی کی اٹنٹ کا جو ابجیکٹیو ہے اس کے ابجیکٹیو میں سے ایک بڑا ابجیکٹیو ہے وہ آئینی ایک علیدہ آئینی عدالت کے قیامتہ عمل یعنی جس کو آپ کانسٹیٹیوشنل پورٹ کہیں گے اور یہ پیرللٹ کو سپریم پورٹ ہوگی اور سپریم پورٹ کے دائرہکار میں جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل معاملات آتے ہیں وہ ممکنہ طور پر اس عدالت کے پاس منتقل ہو جائے تو اس وقت میں جو سپریم پورٹ کی جو موجودہ افادیت ہے یا جو سپریم پورٹ کی جو موجودہ نیوز ویلیو ہے میں اس کو میڈیا کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ جو نیوز پر نہیں ہونا سپریم پورٹ کی وہ اچانک سو سے گر کے زیرو پر آ جائے گی اس لئے پھر سپریم پورٹ اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے اگر آئینی عدالت عالی ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمام کیسز کے جس کے اندر پبلک کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے کیسز چلے جائیں گے وہ آئینی عدالت کے پاس اور سپریم پورٹ جو رہ جائے گی پیشے وہ پھر جو پاکستان کے عوام کے پینڈنگ مابلات ہیں جو پچیس سال پچاس سال سکتر سال سے پینڈنگ کیسز ہیں ان کو پھر ادھر فوکس کرنے کا موقع ملے گا تو ایک طرح سے اگر اس کو آپ پبلک کے پوائنٹ ایو سے دیکھیں تو شاید یہ عوام کے لئے خبر ہو سکتی ہے کہ سپریم پورٹ کو بلاخر موقع مل رہے گا ان کی طرف توجہ دینے کا یا ان کے مسائل کے اوپر توجہ دینے کا اور جو اشرافیہ کے مسائل ہیں یہ تو اشرافیہ کے مسائل ہیں کہ مجھے کیوں پکڑ لیا یا میری زمانت کیوں نہیں دی یا میری زمانت کے بعد مجھے الگ پرچے میں کیوں گرفتار کر لیا یہ تو زیرو پوائنٹ بین پرشنٹ کو ایلیٹ ہے جو انوکے لاتلے ٹائپ کے لوگ ہیں اس سماج کے یہ تو ان کے مسائل ہیں یہ تو وہ جو نکوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم در جلنا ہوگا تو در کو جلنے دیں گے بیٹے کو بچائیں گے بیٹے سے مراد انہوں نے قوم میں نے انہوں نے کلیر کیا اس کو آپ نے جب آپ نے ان کی توجہ جانے دلائی کہ انہوں نے کتنی بڑی بات کر دی ہے کتنی بڑی کتنی لیوز وال کر دی ہے تو ان کو خیال آیا آپ کی توجہ دلانے سے اور انہوں نے اس بات کو کور کرنے کے لیے قوم کے قوم نہیں ایک آدمی کی فکر ہے اور وہ آدمی ہوئے کہ جو ان کا بوس ہے تو اس آدمی کو بچانا چاہتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی قانونی گرفت سے اور اس کے لیے پورے ملک کو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے خود اور اس آگ کو لگا کے وہ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا آدمی کو نہیں چھوڑو گے تو ہم ملک کی انچنٹ بڑا دیں گے اور ہم نے ملک آگ لگائی ہوئی ہے اور بڑے فخر سے وہ بتا بھی رہیں گے ملک کو آگ لگائی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا ہی پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں اگر یہ پاکستان کی اندر ہیں تو پھر تو شاید نہیں پاکستان میں موجود ہیں اور جلسے میں بھی یہ شامل ہوئے لاہور کے جلسے میں بھی شامل ہوئے ہیں یہاں بھی پہنچے لیکن ان کی جانب سے ایک چیز اور عزیز صاحب قابل استائش ہے یہ بات کہ انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اور تھوڑا سا برا بھی مان گئے وہ کوڈ کرنے پہ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو بات بنے گی کیونکہ پردوس نقوی صاحب آج کل تحریک انصاف میں یہ بھی بڑا confusion ہے کہ تحریک انصاف کے لیڈر کے لیے کون کام کر رہا ہے اور اپنے لیے کون کام کر رہا ہے اور علی مباجی کے لیے کون کام کر رہا ہے اور پنکھی پیزمی ساہتا کے لیے کون کام کر رہا ہے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کی لویلٹی کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا رضا ساں پارٹی پارٹی ڈیزیگنیشن کے اکارڈنگ ان کا موقف جو ہیں اس کو کنسیڈر کریں گے کہ ان کا پارٹی میں ڈیزیگنیشن ہے اس کے بہاف پہ وہ کنوے کر رہے ہیں پارٹی میں کیا ڈیزیگنیشن ہے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے یہ ہاں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اسے ساتھ سے پارٹی کا موقف جانے کا ان کے پاس اکیار ہے کہ وہ پارٹی کا اپینین دے سکتے ہیں تو پارٹی کے اپینین میں اگر وہ اپنی کسی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ بات اس کو خوشائن قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ساتھ وہ اس غلطی کو اعادہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو اپنے لوگے کو بچائیں گے ملک جلتا تو جلتا رہے تو یہ بات بہرحال مجھے تو مشکلی سے ڈائجیسٹ ہوگی کیونکہ میرا concern جو ہے وہ میں تو پاکستان کا شہری ہوں اور میرا concern جو ہے وہ ملک ہے میرا concern کوئی ایک انڈیویجن نہیں سب وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین و قوانین کی پاسداری کے لیے قوم کے حقوق کے لیے تحفظ کے لیے ہم یہ تمام تر جو معاملات کر رہے ہیں یہ جو چیزیں کرنے کی کوشش کی جارہی ہیں یہ غیر آئینی چیزیں ہیں اس وجہ سے ہم کھڑے ہیں چالے تین سال جو ان کی حکومت تھی تو میں پاکستان میں ہی تھا اور میرا صحیح وابستہ تھا بلکہ میں تو ٹاک شو بھی کرتا تھا ساڑے تین سالوں میں ان کی حکومت کی کیا کارکردگی رہی ہے تھوڑا بہت اندازہ تو مجھے اس کا ہے بلکہ میرے کئی شخص میں وہ ممان بھی رہے تو دیکھیں عوام کی جو یاداداش تھا وہ بڑی شورٹ ٹام ہوتی ہے تو سال پہلے کس نے کیا کیا تھا یاد دلانا پڑتا ہے ایسے لوگ پھائیتہ اٹھا لیتے ہیں اس بات کا کہا کہ آپ جھوڑ بول دو تو آج کا جھوڑ جب کل پکڑا جائے گا تو کہہ جائیں گے کہ ہم آزی میں غلطی ہوئی لیکن آج تو جھوڑ بول کے کام نکال لیں گے تو یہ اس لیول کی پولیٹیکس اب ان لوگوں کی رہے گئی ہے اور میں صرف ان کی جماعت کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس وقت اس میار کی ہو گئی ہے تمام پتری اور تمام سیاسی جماعتوں کی کہ اپنا کام نکالنے کے لیے کسی وقت کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینا اور پھر بعد میں اس سٹیٹمنٹ سے پھیڑ جانا یا اس کو غلطی قرار دے جینا یہ کام بات ہوئی ہے اس کو میں قابل تعریف نہیں سمجھتا بھئی کہ میں اس کو ایک حکمت عملی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹیکٹیک ہے کہ آپ عوام کو بہتب بنا لیں اور عوام سے شاباش ہیے لیں اگر عوام نے شاباش دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام بہتب بنا لے آپ کی بات نہیں آگے تو پولیٹیشنز اس وقت جتنے بھی ہیں ہمارے سیاسی جماعت میں وہ اپنے اپنے انفرادی سیاسی مفادات اور مقاصد کے تاپس کیلئے ہی کام کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لئے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو اور مجھے نظر آنا چاہیے مہنگائی کم ہونے کی صورت میں بیروز تاہیدی کم ہونے کی صورت میں اور امن عوام کی صورت بہتر ہونے کی صورت میں اگر وہ انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو پھر اس کا برملا آپ کو بھی اطراف کرنا ہوگا اور میں بھی اطراف کرنا لیکن اگر وہ انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہو رہے تو پھر اس کا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی کام ہو رہا ہے برابر نہیں ہے اس کی کامیاب نہیں ہے یا بھرسن جی کام باز میں ہو رہے ہیں میں تو اس کو پبلک انٹریس میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا رضی صاحب ایک بات انہوں نے اور کی انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف سویری اب جو لاست ملاقات ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سجست کیا کہ آپ اس چیز پہ ہم اب کریں گے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم اب کرپشن جو ہے وہ کرنے والوں کو نہیں بلکہ کرپشن ہونے نہیں دیں گے جو کرپشن کر چکے ہیں ان کو وہ معاملات نہیں کریں گے کہ وہ پیسے وہاں سے واپس ریکاور کریں یا وہ معاملات ہم کرپشن ہونے نہیں دیں گے اب ہم یہ اس پہ عمل درامت کروائیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ جب ان کو چوائس کرنے کا موقع ملے گا اگر بھی فرض بقول ان کے دوبارہ ان کے باری آئی گی جو ان کا خیال ہے اگر دوبارہ ان کے باری آئی گی تو اور چوائس ہوگی ان کے لیڈر کے پاس فردوش شمیم نحوی کے درمیان تو آپ کو کیا خیال ہے ان کے لیڈر جو ہیں وہ کس کا انتخاب کریں گے فردوش شمیم نحوی کا انتخاب کریں گے یہ آپ اس پر روشنی بیتر ڈال سکتے ہیں نہیں نہیں میں تو سوال پوچھ رہا ہوں بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں لیکن جب فراغوگی پاور میں تھی تو اس وقت فراغوگی کی ویلیو جو تھی وہ پچاس پردوش شمیم نحوی سے زیادہ تھی اور جب دوبارہ اگر خودانہ خاصتہ ان کے اگنے کے مطابق دوبارہ یہ پاور میں آگئے تو پھر فراغوگی کی ویلیو ان سے سو گنا زیادہ ہوگی اچھا رجل صاحب عثمان بزدار صاحب کے در ہیں عثمان بزدار صاحب کے در ہیں چل کر رہے ہیں تو ان پر جو ہے وہ کیوں نہیں پکڑا جا رہا ان کے اوپر کیوں نہیں کیسز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ سی ایم شپ تو ان کے پاس تھی انڈر سوپر ویجن تو ان کے تمام معاملات کر رہے تھے ہر پارٹی اس پر کلیم بھی کرتی ہے عثمان بزدار صاحب نے کنارہ پکڑ لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو کلیر کر لیا ان تمام مسائل سے جس کے اندر وہ الجے ہوئے تھے تو اس وجہ سے وہ نزبتن آسانی میں ہیں اگر ان کو دوبارہ پلیٹیکل ایکٹیوزم ان کی اس ڈائریکشن میں ہوگی تو پھر ان سے صاحب لیا بطلب کشتی بادشاہت میں بیٹھیں گے تو آپ پار لگ جائیں گے آپ نے جو بھی کیا ہو ماضی میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نکل جائیں گے ملکل ہے صحیح تو یہ پھر پاکستان طریق انصاف کا جو موقف ہے یہ یہاں پہ درست ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر آپ پاک صاف ہیں اگر پاکستان طریق انصاف کا حصہ ہیں تو پھر آپ غلط ہیں اور پھر آپ کو زود کو کیا جائے دوزار اٹھارہ سے دوزار اٹھارہ سے دوزار اٹھارہ سے دوزار اٹھارہ سے پاکستان طریق انصاف کی حکومت چاند پہ نہیں تھی پاکستان نہیں تھی اور پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے یعنی کیسی طور پر یہاں غیر منتخب افراد کے ہاتھوں میں اتحارات کا ارتباز یہ ان ساڑھے تین سالوں میں بھی تھا جیسے آج تو بات ہوئی ہے کہ اپنے ٹائم میں وہ اپنے ٹائم گزار لیا انہوں نے جوائے کر لیا ابھی اچھا ٹائم نہیں چل رہا تو اس میں شوڑ ڈال رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دول جو کر رہے ہیں تو بہتوف بنا رہے ہیں جوٹ سچ میں لارکے ان کو کنشوز کر رہے ہیں بیٹا رہے ہیں ان کو آسان الفاظ میں پھر ان کا اچھا وقت آئے گا جو کہ نہیں آئے گا پھر ان کا اچھا وقت آئے گا پھر کھانے کھانے میں لگ جائیں گے پھر تو کون میں خام اکھانوالی بات ہو جائے گی اچھا رزیز صاحب اسی سے اتجاج کرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اتجاج کرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور ملائک کھانے والے لوگ الگ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اتجاج کر کے جیل کاٹنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسے ہوتے ہیں جیسے وہ گورنر بنجاب نہیں ہیں کہنا میں فارمر گورنر پنجاب عمر صرفراز چیما صاحب عمر صرفراز چیما صاحب زیادہ سمجھدار کارکن پون ہے عثمان بزدار زیادہ سمجھدار کارکن پون ہے فراغ ہوگی صحیح ہے نا اپنے اپنے لیول پر محفوظ ہیں کچھ تھوڑا سا ٹف ٹائم دیکھا اور پھر نکل گئے بار فراغ ہوگی تو خیر ٹف ٹائم دیکھنے سے پہلی نکل گئے رضی صاحب یہ پھر دوہرہ میار ہے پھر ابھی بھی باقی ہے دوہرہ میار ہے دوہرہ میار وہی دوہرہ میار ہے جس کشتی میں بیٹھ کر پی ٹائم اقتدار میں آئی تھی یہ وہی دوہرہ میار ہے یہ وہی دوہرہ میار ہے کہ کشتی میں بیٹھ کر یہ اقتدار میں آئے تھے یہ وہی دوہرہ میار ہے فرق سے پی ہے کہ اس وقت وہ کشتی سے بار ہیں شمیم صاحب نے اس کو ایڈمیٹ کیا انہوں نے کہا کہ تصور اگر یہ بھی کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں کچھ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے آئے ہیں لیکن آگے اب ہم یہ دورانہ نہیں چاہتے ہیں ہاں تو آگے پھر نہ ہی ہو گئی نا پھر کیسے کیا پھر آنی پائیں گے پھر آنی پائیں گے پھر آنی پائیں گے پھر آنی پائیں گے ان کو اقتدار میں کون لائے گا آغمانستان کی فوج ان کو اقتدار میں لے کے آئے گا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پھر نہیں آپ آئیں گے نہیں آپ آئیں گے نا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو جو وہ کہہ رہے ہیں یا بغیر کہے جو وہ تاثر دے رہے ہیں میں کیوں ان کے الفاظ دارا ہوں میں کیوں وہ ایسے الفاظ استعمال کروں کے جو قابلہ گرفت ہوں لیکن جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس نظام کو ڈھانا چاہتے ہیں تو بھائی کہ اکھانستان کی فوج کے کندے پر بیٹھ کے آوگے کیسے ڈھاؤگے کس کی مدر سے ڈھاؤگے اس نظام کو اس نظام کو حتم کرنے کے لیے کہ بنگلہ دیش سے فوج آئے گی بھائی سے فوج آئے گی اکھانستان سے فوج آئے گی اران سے فوج آئے گی امریکہ سے فوج آئے گی روس سے فوج آئے گی کہاں سے آئے گی فوج ایک فوج کو دھانے کی بات کر رہے ہیں آپ اور اپنے ملک کی فوج کو دھانے کی بات کر رہے ہیں تو اپنے ملک کی فوج کو کس کی مدر سے گرائیں گے آپ خود گرہ لیں گے اپنے ملک کی فوج کو کوئی گراتا ہے کمزور کرنے والی بات ہے ہاں تو اپنے ملک کی فوج کو گرانے کے لیے تو آپ کو باہر کی فوج چاہیے ہوتی ہے تو پھر یہ بتا بھی دیں نا کلکے کے اوانستان کی فوج کی مدد سے کریں گے یا ایران کی فوج کی مدد سے کریں گے یا جاپان کی فوج کی مدد سے کریں گے بتا بھی دیں یہ سوال تو ان سے کچھ نہ کبھلتا ہے لاہور میں جلسہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے پنڈی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں 28 کے لیے جو ہے 28 ستمبر کے لیے اپلیکشن دی گئی ہے جازت نامے کے لیے اور جو لاہور والا جلسہ ہے اس میں علی امین گناپور جو ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ ان کو اور ان سمیت دھائی سو تین سو افراد پہ جو ہے ایف آئی آر درج ہو چکی اور اس میں دہشت گردی اور دیگر قدام قتل کے مقدمات بھی دفعات شامل کی گئی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ معاملات پہلے بھی دیکھا اسلامباد جلسے میں بھی گرفتاری عمل میں آئی لاہور میں جو ہے یہ معاہول دوست رہا کچھ اس طرح سے واقعات پیش نہیں ہوئے لیکن جیسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا لیکن اب پنڈی میں ہے فیاض پہلے بھی ہو چکی ہیں اگلے اجلسہ بھی ہونے جا رہا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں لاہور سمجھدار لوگوں کا شہر ہے اور یہ سمجھداری لاہور کی جو ہے نا یہ صرف اس معاقے پر نظر نہیں آئی یہ سمجھداری آج سے چند سال پہلے اس وقت بھی نظر آئی تھی جو میاں محمد نواز شریف پاکستان آئے تھے اور شہر شکی صاحب ان کو ریسیب کرنے رہے پر نہیں پہنچ سکے تھے وہی سمجھداری ہے لاہور کی آپ سمجھیں مال روڑ کی سڑکوں پہ پھرتے رہے تھے کافلے لاہور کے لوگ سمجھدار ہیں اور یہ بڑے اچھی بات ہے ان کو یہ سمجھ ہے کہ تصادم کی رہا پر نہیں چلنا ہوتا یہ کیسی رہا پر چلنا ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس کا انجام تصادم اپنا ہی ملک ہے بھائی اپنا ملک ہے آج اگر رضا صاحب نو مہی واقعہ لاہور میں بھی ہوئے نہیں نہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں مکمل کرنے اپنا ملک ہے اگر آج کی تاریخ میں آپ کا پسندیدہ آج بھی اس قرصی پر نہیں بیٹھا تو دل چھوٹا نہ کریں ملک کو اور ریاست کو تباہ کرنے پر نہ تلیں انسان بن کے چلیں کل پھر موقع مل جائے گا آپ کو پھر واری آ جائے گی لیکن یہ جو بے سبری ہے نا کہ جی نہیں بس کچھ بھی ہو جائے اس حکومت کو چلنے نہیں دینا ہے مہی شرط کو تباہ ورباد کرنا ہے اسی لئے تو پھر ان کو تحریک انتشار کہتے ہیں لوگ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے ان کو تحریک انتشار کہنا میرا دل نہیں ساتھا کہ میں ان کے بارے میں ان کا نام بگاڑوں لیکن ان کو تحریک انتشار کہا جاتا ہے نا اور بہت بڑی عالی سطح پر کہا جاتا ہے ان کو تحریک انتشار تو وہ ان وجہات کی بینہ پر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ملک کو سملنے دیں آپ ملک کو دی سٹیبلائز نہ کریں آپ کے آدمی کو فیس کرنا ہے ٹانون کو اس کو فیس کرنے دیں اور پھر جب وہ باہر نکلے گا ایوینچولی نکلے گا ٹانون کو فیس کرنے کے بعد تو پھر اس کو پھر موقع مل جائے گا اس کا ووٹا کردار اس کے ساتھ پڑا ہوگا تو وہ پھر آ جائے گا توبارہ وزیراعظم بن جائے گا لیکن دی سٹیبلائز نہیں کریں اگر آپ ملک کو دی سٹیبلائز کریں گے تو یہ جنگ ہے اور پھر اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ لڑتے ہیں آپ ریاست سے جنگ لڑتے ہیں تو اس جنگ میں پھر آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے پھر فالی ریاست کا نقصان نہیں ہوتا رضی صاحب جماعت اسلامی دوبارہ سے نکلنے کا اعلان کر رہی ہے انتیز ستمبر کو انہوں نے کال دے دی ہے مظاہروں کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ جو معاملات تیہ پائے تھے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا پنتالیس دن کا اس میں جو ہے وہ وقت لیا تھا لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اس لیے اب ہم دوبارہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں دوبارہ سے پھر وہی والا محول شروع ہو رہا ہے جماعت اسلامی نے جب بجلی کے طرف کے حوالے سے موبیلیزیشن کی دی تو ہم سبھی لوگوں نے میرا خیال ہے اس کو دسکس بھی کیا تھا اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا اور ہم لوگوں نے کہا تھا کہ دی پبلک اٹرس میں بات ہو رہی ہے تو اس بات کو توجہ دینی چاہیے اچھا اینڈ اس کا یہ ہوا کہ درنا انہوں نے اٹھا لیا اور اس یقین دہانی کے ساتھ اٹھایا کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ حکومت نے ان کو تسکلیم کرنی کی ادھانی کرائی ہے اور کوئی ٹائم سن بھی دیا ہے اچھا اگر سائد یہ ہوا کہ اس درنے کی ٹائم لائن کے اس پاس ہی ہے وہ بجلی کی قیماتوں پر مزید اضافہ بھی ہوا تو وہ عجیب مزایہ کا خیش سورتحال بن جائی اور اچھا ہم نے دے گا سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے میمز بنا کے شیئر کی کہ بھئی یہ تو پیسے کم کرانے آئے تھے مزید بڑھا کے چلے گئے تو وہ بڑی مزایہ سے سورتحال ہوئی تھی ایک آکورڈ سیٹویشن ہو گئی تھی تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو یقینا یاد ہے یہ بات اور جماعت اسلامی اگر دوبارہ پبلک موبیلیزیشن کی طرف جا رہی ہے اس مسئلے کو لے کے تو میرا خیال ہے حکومت کو سنجیدگی سے ان کی بات سننی چاہیے ٹھیک ہے رضا صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا رضا سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان طریق انصاف سے شمیم نکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی نکتہ نظر پاکستان طریق انصاف کیا بھی سامنے آیا شمیم نکوی صاحب نے پیش کیا اور انیلسٹ ہمارے ساتھ تجزیہ نکار ہمارے ساتھ رضا صید صاحب موجود تھے ان کا بھی نکتہ نظر سامنے آیا کہ آپ اگر اپنی ریاست کے ساتھ لڑنے کا ایادہ کرتے ہیں اپنی ریاست کو للکارتے ہیں تو پھر آپ ریاست کو کمزور کرنے کی طرف بڑھتے ہیں ماضی میں اگر آپ کی حکومت رہی تو وہ معاملات سب وہاں بھی چل رہے تھے جو آج چل رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو اس کشتی میں بیٹھ جاتا ہے جو کنارہ پار کرنا چاہتا ہو سمجھداری اختیار کرتا ہے وہ اس پہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس میں صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اگر پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ووٹ ڈالنا چاہیں گے تو دوبارہ سے آپ کو جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسی طرح کے بیہیوئر کو اسی طرح کے رویہ کو رکھیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر باری مشکل ہو جاتی ہے آنا آپ کی اور جو جماعت اسلامی کی جانب سے بات کی گئی کہ جماعت اسلامی انتے ستمبر کو دوبارہ سے نکل رہی ہے اور احتجاج کے مظاہروں کا اعلان کر رہی ہے اس سے پہلے جو انہوں نے احتجاج کیا دھرنا دیا اس میں پنتالیس دن کا واحدہ ہوا کہ پنتالیس دن کے اندر عمل درامت کیا جائے گا لیکن ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ عمل درامت نہیں کیا گیا اس وجہ سے اب انتے ستمبر کو دوبارہ نکل رہے ہیں لیکن اس وقت بھی جب بات یہ کی جارہی تھی کہ بجلی میں جو بل ہیں اس میں مہنگائی میں کمی کی جائے لیکن اسی وقت جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوا بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اٹھائیس طریق کو پاکستان تحریک انصاف خواہش مند ہے پنڈی میں جلسہ کرنے کے لیے اور انتے ستمبر کو جماعت اسلامی نے مظاہروں کا اعلان کیا ہے موجودہ حکومت وقت کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ دیکھنا ضرور ہوگا اپنے مذبان حمزہ بٹی کو اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد موسیقی